گھر کا محول بچے کی زندگی پر گہرہ اثر رکھتا ہے بچے جلدی کسی بھی چیز یا عمل سے متاثر ہو جاتے ہیں اب والدین کے لیے بہت ضروری ہے گھر کا محول اچھا رکھنا کبلا گھر کے محول کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ڈاکٹر سب اگر والدین اپنے بچوں پر کوئی سب سے بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے سب سے بڑا احسان کرنا چاہیں تو والدین کا بچوں کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں گھر میں ڈپریشن کا ماحول نہ بنائیں ڈپریشن کا ماحول نہ بنائیں اگر والدین بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے گھر کے ماحول میں جو ہے وہ ڈپریشن کریٹ کریں گے تو کیا ہوگا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ بچوں کا ذہن رک جائے گا بچوں کا ذہن چھوٹا رہ جائے گا پھر کیا ہوگا بچے جو ہے ان کا ذہن رکھ جائے گا ان کا ذہن نہیں بڑھے گا وہ جھگڑا کرنا ہی سیکھے گے اور ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ وہ والدیں جو بچوں کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے پھر آئیڈیل نہیں رہتے وہ بولتے ہیں بھئی ان کو ہر وقت اپنے تنازع پڑے ہوتے ہیں یہ ہمیں روشن مستقبل کیسے دیں گے وہ والدیں جو ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں رہتے اور بچے دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر والدین بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ محبت کے رویہ سے پیش آئے گی بچوں کے سامنے اور شوہر بیوی کے ساتھ محبت کا رویہ رکھے گا بچوں کے سامنے بچوں کا ذہن کھلے گا ان کا ذہن کھلے گا والدین سے زیادہ قریب ہوں گے گھر ان کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا والدین ان کے آئیڈیل بنے گے بہت ضروری ہے گھر کا محول اچھا رکھنے کے لیے یہ چیز کہ والدین بچوں کے سامنے گھر کا محول صاف اور اچھا رکھیں صاف اور اچھا رکھیں اور اس میں ایک اور اہم ترین چیز میں اعز کرنا چاہوں گا کہ گھر کا محول جو ہوگا بچے اسی کو اڈاب کریں گے بچے اپنا گھر کا محول دیکھیں گے اور اسی کو اڈاب کریں گے آج والدین بچوں ہر برا کام بچوں کے سامنے کرتے ہیں گھر میں ہر برا کام بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور بچوں سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ یہ برا کام نہیں کریں گے یہ تو ڈاکٹر صاحب دنیا کے کسی معاشرے میں ممکن نہیں ہے دنیا کے کسی معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کے سامنے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولوں گا نا تو میری ہزار تقریریں ایک طرف میری اولاد میری تقریریں نہیں دیکھے گی میرے الفاظ سے زیادہ میرا عمل دیکھے گی میرا عمل دیکھے گی اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بولوں گا کہ جھوٹ نہیں بولنا لیکن خود جھوٹ بولوں گا کوئی فون آئے گا تو بچوں کے بولوں گا اٹھا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے تو بچوں نے پھر جھوٹ بولنا ہی سیکھنا ہے پھر اگر بچے جھوٹ بولیں گے تو وہ بچوں کا قصور نہیں ہے وہ میری تربیت کا قصور ہے اگر میں بچوں کے سامنے گالیاں نکالوں گا تو پھر بچوں نے گالیاں نکالنی ہیں میں اگر بچوں کے سامنے چوکی پر رکھ کر رشوہ دوں گا بچے بچپن سے رشوہ دینا اور لینا سیکھ لیں گے اور اگر میں گناہوں سے بچ کے رہوں گا تو میرے بچے کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے گھر کا محول دینی ہوگا تو بچے دیندار بنیں گے گھر کے محول میں گناہ ہوں گے